نمسکار گوڈیوننگ دیکھیں دیش میں دوشیوں کو کڑی سزا دینے کی مانگ ہو رہی ہے لیکن اس بیچ اس تھانی پرشاسن کی اوڑ سے کئی طرح کی سختی بڑھتی جا رہی ہے گاؤں میں میڈیا کی انٹری پر روک لگا دی گئی کسی نیتا کو جانے نہیں دیا گیا خود ڈی ایم جا کر پریوار سے دھمکی بھرے انداز میں بات کرتا ہے آتھرز کی بیٹی کا گاؤں اب بھارت کا حصہ نہیں ہے وہاں لوگ تنتر نہیں ہیں مہاراج تنتر نظر آتا ہے گاؤں سیل ہے لوگ اپنی مرضی سے نکل نہیں سکتے اور پیڑیتا کا پریوار مرضی سے باتھروم تک نہیں جا سکتا میڈیا نہیں جا سکتی سچ باہر نہیں آ سکتا آخر سوال یہ کہ کسی بچوانے کے لیے اپنی آتما تک بیچ رہا ہے یہ پرشاسن آج کا سٹریٹ ٹاک ہم پھر سے اسی مدے پر کریں گے جس مدے پر ہم دو دن سے لگاتار آپ کے ساتھ سٹریٹ ٹاک کر رہے ہیں آئیے کرتے ہیں شروعات کچھ سوال ہیں آج کے اس وشے سے جڑے ہوئے اور یہ سوال ہمارے ساتھ اس جنتہ کے بھی ہیں جو اس پورے کے پورے ایشو پر اپنا گصہ درج کرواتی ہوئے نظر آتی ہے آئیون سوال اوپر فڑا فڑ سے ایک نصر ڈالتے ہیں آج جو سوال لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں اس میں سب سے پہلا سوال یہی کہ کیا ہاتھ رس پر سرکار گھبرا رہی ہے اور یدی اس کا اتر آپ کا ہاں ہے تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ سرکار کی گھبراہت کیوں نظر آتی ہے سوال یہ کہ پیڑتا کے ساتھ ہوئی درندگی چھپانے کی کوشش کر رہی ہے سرکار اور پھر پرشاسن جو ہے جو کانون ویوستہ ہے وہ آرڈر اسی کے جھیل رہی ہے جانچ کے نام پر پورے گاؤں کی گھیرا بندی آخر کیوں پولیس کے اس امانویے برطا پر ہم سوال کیوں نہ اٹھائیں ہم سوال اٹھا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جنتہ بھی سوال کیوں نہ اٹھائیں سوال یہ بھی کہ ہاتھ رس کی بیٹی کا پریوار کیا آپ خطرے میں ہیں ہاتھ رس کا سچ چھپانے کے لیے کیا میڈیا پر پہرا ڈالنا صحیح ہے مہلاہوں کے پرتی ہمارے سماج کی سوچ آج بے پردہ کیوں ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو تازہ اپ ڈیٹ آئی آج وہ اپ ڈیٹ یہ ہے کیونکہ اس پورے ایشو پر ایس پی ڈی ایس پی اور جو کنسرن آفیشلز تھے ان کو یوگی سرکار نے سسپینڈ کر دیا ہے کہنے کو اب یہ بڑا آکشن ضرور ہے لیکن بڑا آکشن تب لیا گیا جب دیکھیں جنتہ کا کروش اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے پولٹیکل پریشر اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے اور سرکار پر سوال اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آخرکار سرکار کو یہ سٹیپ اٹھانا ہی تھا خیر ان سب سے جڑے ہوئے یہ فلا جو ایس پی ڈی ایس پی اور آدھر کنسرن آفیشلز تھے ان سب کو سسپینڈ کر دیا گیا تو سوال یہ کہ پیڑتا کے پریوار کو دیا گیا اب تک کا جو یہ کشت رہا وہ کس کے آرڈر پر دیا گیا اور ابھی جن مہروں کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے ان مہروں کو سسپینڈ کرنے سے آخر بعد میں کیا ہوگا یہ تمام اہم سوال جو جنتہ کے ہیں ہمارے آج کے سوشے سے جڑے ہوئے جس پر ہم پچھلے دو دن سے باتچیت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس پر آپ نے بھی اپنی رائے رکھی پہلے دن ہم نے اس پورے معاملے کو اٹھایا اور پھر سے وہی سوال یہ کہ ہر بار کہتے ہیں کہ کانونویوستہ کو درست کیا جانا چاہیے درست ہوگی تو مہلاؤں کی بیٹیوں کی بچیوں کی سرکشہ کا جو ایک ذمہ ہے ہم اسے بہت خوبی نبھائیں گے لیکن پھر وہی ہوتا ہے کچھ دنوں بعد پھر سے کوئی گھٹنا گھٹ جاتی ہے پھر کسی ماسوم کو اس طریقے سے مرنا پڑتا ہے اس کے پریوار کو یہ سب کو جھیلنا پڑتا ہے جو آج ہاتھرس کی اس بیٹی کو جو ہے جھیلنا پڑا اور اس کے پریوار کو اب جھیلنا پڑ رہا ہے تو دیکھئے ایک طریقے سے مہلاؤں کی پرتی ہمارے سماج کی جو سوچ ہے نا وہ بڑی ہی بے پردہ ہو گئی ہے بڑے آمانویے ہو گئے ہیں ہم اور راجلتک پریشر تو ایک الگ سے اس کے بعد کی جو تصویر دیکھئے جو نکل کر سامنی آتی ہے جس پر ہم نے کل بھی بات کی کہ ایک پولٹیکل پریشر دیکھئے اپنا راجی یہ تیرا راجی یہ میرا راجی یہ سب تو ہو ہی رہا ہے from the day first لیکن اب دیکھئے کیا ہو رہا ہے سرکار کیوں چھپانے کی کوشش کر رہی ہے ایک دم سے انتم سنسکار کر دینا لیکن انتم سنسکار کرنے سے پہلے ایک انتم جو سچ بہار آ سکتا تھا اس سچ کو دبانے کی کوشش کر دی گئی پورے گاؤں کی گھرہ بندی کر دی گئی شاید ایسی گھرہ بندی تو ہمیں LAC, LOC پر دیکھنے کو نہیں ملتی ہوگی جتنی گھرہ بندی اس گاؤں کی کر دی گئی اور پریوار ڈی ایم کی جو ہے وہ کتنی وارل ویڈیو جو ہے وہ وارل ہو رہی ہے جس میں وہ خود پریوار کو دھمکی بھرے انداز میں بات کرتا ہوا نظر آتا ہے وہ ویڈیو ہم آپ کو بھی دکھائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں تمام ایسی چیزیں ہیں جو اس پوری ایشیو کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں جو بہت سے ڈاؤٹ کھڑے کرتی ہیں اور اب تک اس میں کسی بھی طریقے کی کوئی کلاریفیکیشن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی تو سوال تو پھر اٹھیں گے ہی نا کہ آخر کسے بچانے کے لیے اپنی آتما تک بیچ رہا ہے ہمارے دیش کا پرشیاسن تو یہ سوال جس پر آپ اپنی رائے رکھیں اور ہمارے ساتھ اپنی رائے ساجہ کریں ان سوالوں کے ساتھ ساتھ نمبر بھی ٹیلیویشن سکرین پر موجود ہے اس نمبر کو کال کر کر ڈائل کر کر آپ ہمارے ہم تک پہنچ سکتے ہیں اپنی آواز جو ہے اس منچ پر اٹھا سکتے ہیں فون لائنز جو ہے ہماری کھل چکی ہیں اور ان بیٹووین دشو آپ ہمیں کبھی بھی کال کر کر اپنی رائے ہمارے ساتھ ساجہ کر سکتے ہیں کہ آج جو اب ہو رہا ہے پہلے اس مدے کا اٹھنا اس مدے کا باہر آنا پڑیتا کے ساتھ جو کچھ ہوا ہم نے اس پر بات چیت کی ایک پولٹیکل پریشر جو ہے وہ لگاتار دیکھنے کو ملا تیرا راجے میرا راجے جو کہیں ایک پولٹیکل ٹیوریزم جس کی شروعات ایک نیا ہمیں ورڈ دیکھنے کو ملا اس کی ہم نے کل بات کی لیکن اب ہاتھ رس پر سرکار جو گھبرہت ہے وہ ساف نظر آتی ہے اور دیکھیں 29 ستمبر کو پڑیتا کی موت ہو جاتی ہے لیکن اس کے دیکھیں کچھ دن پہلے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو ایک طریقے سے چھپانے کی کوشش اب تک کی گئی اب جب ماملہ اتنا زیادہ ٹول پکڑنے لگتا ہے اور پورے دیش میں گسے کی لہٹ دیکھے جاتی ہے تب ہی سرکار کیوں جاگتی ہے پہلے کیوں سرکار نہیں جاگتی ہے اور آج جس سرکے سے اس پورے گاؤں کی گھیرہ بندی کر دی گئی شاید اس سرکی کی گھیرہ بندی اگر آپ دیش کے ہر کونے کونے پر کرے نا تو شاید ہر بچی بچ جائے ہر معصوم بچ جائے لیکن نہیں ان کی آتما تب جاگتی ہے ان کو ہوش تب آتے ہیں جب دیش جو ہے اُبال پر آ جاتا ہے جب دیش کا گصہ ساتھ ویاسپن پر نظر آتا ہے تو ایسے میں سوال تو اٹھنے ہی چاہیے ہمارے اور آپ کے یا پھر تمام ان رائے یا پھر سجیشنز کے ساتھ کچھ ہونے والا نہیں ہے ہم تو صرف اس بات پر بات کرتے ہیں کہ یہ جو سوچے ہماری اتنی بے پردہ آخر ہو کیسے گئی ہے ہم اپنی آتما تک آج بیچنے کو مجبور ہو چکے ہیں کہاں گیا ہمارے جو ایموشنز ہیں وہ کہاں گئے کیوں ہم صرف اپنے ہت پر آج سب کچھ نظر آتے ہیں ہت میں سب کچھ سوچ کر چلتے ہیں کیوں ہم ہت میں اپنے قدم اٹھا رہے ہیں کانون بیوستہ ایسی لچر کیوں ہو گئی ہے ہر چیز جو ہے صدھار آتا ہے لیکن اس کے بعد ہی کیوں صدھار ہوتا ہے جب ٹھوکر لگتی ہے جب ایک گصہ جو ہے وہ ساتھ سے آسمان پر نظر آتا ہے یہ تمام ایسی چیزیں جو بہت سے سوال کھڑے کرتے ہیں اور آج ہی جو سوال ہیں وہ جنتہ کے سوال بھی ہیں اپنی رائے رکھے گا ہمارے ساتھ اپنا جو ایک اس پورے مدے پر آپ کی بھی ایک سوچ ہوگی آپ کا ایک جو گصہ ہوگا آپ کے من میں بھی کئی طریقے کے سوال اٹھ رہے ہوں گے کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے تو we very well know کہ ویدیشی دھرتی پر بیٹھے آپ ہی ضرور دیکھ رہے ہوں گے کہ آج راجنیتی میں کیا ہو رہا ہے میڈیا میں جو تمام یہ چیزیں میں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور اس گاؤں میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس پر definitely آپ بھی آپ کی بھی اپنی ایک سوچ ہوگی آپ بھی اپنے پریوار والوں کے ساتھ اپنے فرنس کے ساتھ بات کرتے ہوں گے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے اور بے شک سرکار جو ہے وہ کچھ نہ کچھ چھپانے کی کوشش تو شاید کر رہی ہے جس کی وجہ سے ایک گھبرہت نظر آتی ہے اور that's a reason کی گاؤں کو سیل کر دیا جاتا ہے تو اس پر اپنی رائے رکھے گا فلالک چھوڑا سا بریک لے رہی ہیں جلد لوٹیں گے بنے رہی گا جا سندھی کے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت کرتے ہیں پروگرام سٹریٹ ٹاک میں اور آج جیتے جی اتیا چار موت کے بعد انیائی کی بات کر رہے ہیں کیونکہ دیکھئے 29 ستمبر پیڈتا کی موت ہو جانے کے بعد جو کچھ تصویر ہم دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ہمیں اندر سے ڈر آتی ہے اور وہ پھر وہی ڈر پیدا کر رہی ہے جو نربیا کے وقت ہوئی تھی حالانکہ ایک بار پھر سے وہی ریپیٹ کریں گے کی دیش میں یہ ایسے مددے ہیں جو ہمیں بار بار وہی سوال سوچنے کو مجبور کر دیتے ہیں اور اندر سے ہمیں ایک کہیں ہمیں ویتھت کر اٹھتے ہیں اور ہمارے ذہن میں اتنی ساری جو چیزیں ہیں جس کے ہمیں سوال جن سوالوں کا ہمیں جواب آج جھوننے کی ضرورت ہے وہ پھر سے کہیں نہ کہیں اپنی جگہ پر ہمیں یوں ہی دیکھتے ملتے ہیں کیونکہ اب تک جس امید کے ساتھ ہم ایک سٹپ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ امید جو ہے وہیں پر دھرا شاہی ہی ہو جاتی ہے اور پھر ہم پر آ جاتے ہیں جہاں سے ہم نے شروعات کی تھی تو دیکھیں یہ جو ہے آج جانچ کے نام پر پورے گاؤں میں جس طریقے کا ایک خجوم امڑا پڑا ہے سیکیورٹی کی طریقے سے سیل کر دی گئی میڈیا کو اندر نہیں جانے دینا لیڈرز کو اندر نہیں جانے دینا چلیے وہ بات لگا ان کے جانے سے کچھ ٹھیک نہیں ہونے والا ہے ان کی ان کی سمپتی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ پڑیتا کا پریوار ابھی فلحال جس درد میں ہے اور جس درد سے وہ غزر رہا ہے وہ شاید ابھی اتنی جلدی بھرے گا نہیں لیکن جی ہاں اتنا ضرور ہے کہ ان کے پریوار کو جو ابھی فلحال انیائے دیا جا رہا ہے جو انہیں ایک درد دیا جا رہا ہے اسے دیکھ کر ایسا ضرور لگتا ہے کہ کسی نہ کسی کے آرڈر پر ضرور دیا گیا ہوگا نہیں تو پریوار میں ایک ایک میمبر باہر نکل کر آتا ہے اور جس طریقے سے وہ اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے کہ اندر جو ہے پریوار کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں تو اسے سے جڑا ہوا ایک وارل ویڈیو بھی ہے دسٹرٹ کہیں ایک زلا دیکھاری کا وہ وارل ویڈیو ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے جس میں وہ پریوار کو دھمکی دیتے ہوئے دکھائی دیتا ہے ویڈیو آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے کالر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں نمشکار جی نمشکار جی نمشکار جی کون بات کر رہے ہیں جی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا سر ہاتھرس کی بات آج کی جا رہی ہے دو دن سے ہم اس پورے پروگرام میں اسی پر بات کر رہے تھے لیکن آج دیکھئے آج سرکار کی گھبرہہٹ کی بات کر رہے ہیں کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ست جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے نہیں یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو جی جی کہ اس کی جڑ میں جانا چاہیے پہلے تو آپ دیکھو کہ یہ ماں بیٹی دونوں کھیت میں کام کرنے گئے سمجھے آپ میری بات جی تو اس کو نیر بہی ہوتے ہیں تب ہی جاتے ہیں نیر بہی کھیتر میں کام کرنے ایسے تو نہیں جاتے کہ کوئی کچھ ہو جائے گا تو بیٹی کو لے کے کیوں جاتے ہیں نیر بہی ہونا چاہیے نیر بہی تو ہے لیکن وہ دو ماں بیٹی تھی چار لڑکا تھا تو دونوں سے سامنا کیوں نہیں کیا یہ بات مہتوا کی کہ لڑکے کو تو پکڑ کے جاتے ہیں اس کی پاس ہرچار بھی تھا ڈاٹر جا ہوتا ہے کھیت میں کام کرنے جاتے ہیں تو یہ پاؤں کار جینا چاہیے جو ہونا ہو جائے جاتا اتنا تو ہمیں دیکھ کھیت میں کام کرنے اس نے سامنا کوئی نہیں کیا سر اس ٹائم کی سیچویشن کو ہم نے شاید دیکھا نہیں ہے ہم تو اسی وہی دیکھ رہے ہیں جو ہمارے سامنا بھی پہلالا میں اسی دیکھ رہا ہوں کہ کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے جو پولیس والا کیسے کوئی جڑ میں جانے کی تیار ہے تیار نہیں ہے سب کیسٹین کیا کوئی جو پولیس کھانے میں دیکھ کچھ میں بجے ہوا کیسے ہوا لیکن یہ ہنگامہ جو ہوتا ہے یہ پولیس کھانا ہے لیکن یہ باند ہونا چاہی ہے یہ بات صحیح ہے لیکن ہنگامہ اتنا کر ہو گیا ہے کہ جو پولیس والے بھی گھبراتے ہیں کہ ایک دعا پولیس والے کو مار دے گئیں کیونکہ وہ جو نہیں پکڑا تھا تو اس کو پولیس والے میں وہ صحیح کیا تو یہ سے یہ چاروں لڑکے کو جل میں ڈال دیا وہ بات ختم ہو گئے پولیس پولیس کا کام پر لیکن یہ پولیٹک راہول گانڈی چڑک پہ جاتے دوسرا کوئی نہیں تھا اور ہنگامہ کیا اور یوگی پر سب لوگ پولیٹک کا ماسلہ دوتے ہیں یوگی پر پورا جیس میں ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یو پی میں ہوا ہے راجستان میں بھی ہوتا ہے یہ گزرات میں ابھی کم ہے لیکن یہ کم ہونا ہی چاہیے لیکن یہ کرتا ہے لوگ لیکن ہمیرے لوگ سمجھنے والے انہیں یہ پولے جڑ میں جاؤ ایک بات بیٹس کے تو بات کرو اب سر دیکھیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ ہم نے اس پولٹیکل آنگل کی بھی ہم نے کل بات رکھی تھی اس پروگرام میں سر اب دیکھئے ابھی اپ ڈیٹ آتا ہے کہ ابھی یوگی سرکار پر جب پریشر بڑھ جاتا ہے ان پر سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ آپ کی تو دیکھیں یو پی میں آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا اس کو موڈن بنا دیا ہم نے یہ کر دیا لیکن جب اس طریقے کی کیسے سامنے آتے ہیں اور جب آپ پر پریشر بڑھ جاتا ہے تو آپ اب اتنا دن بعد ڈی ایس پی میری سنو یہ اتنا بڑا ڈی ایس پی سٹیٹ ہے کہ پورا امریکہ تھی رہبادی جتنا ڈی ایس پی سٹیٹ ہے اور اور لوگ اتنی بستی ہے کہ 22 کروڑ آدمی اکھاری یوٹر پردیس میں اور اور لوگوں نے جو پہلے ساماج باردی پارٹی اور ڈی ایس پی اس نے بجماس کی آتا تو بجماس دیدے دیدے کتم کر رہے ہیں وہ لوگ کو کراتے ہیں ساماج باردی یوگی کو نکالنے کے لئے پھر وہ لوگ کو پولی کی اس کا ساتھ ملتا ہے کہ بھئی چلو اسٹی پہلے لے اسٹی پہلے لے صحیح بات ہے کہ جو کرنا چاہیے کرتے ہیں لیکن اس کو ساتھ میں لوگ کے کرنے تو بھی اچھا ہے میرے میرے پہلے سے میں کہتا ہوں کچھ اچھا کام کرتے ہیں تو ساتھ میں تو تم لوگ آٹھے ہی نہیں یہ بس موڈی بھی جانے والا نہیں ہے یہ اس کو سمجھ دینا چاہیے بس کو یہ سب بھنگا میں کر کے کچھ موڈا 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 بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے ایسی جوڑی رہیے گا ہمارے ساتھ thank you so much for calling فیلالی کار چھوڑا سا بریک لے رہی ہیں چلیئے بریک چلیئے بریک کے بار ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا سواگت کرتے ہیں جیتے جی اتیا جار اور موت کے باد انیاء اس پر لگاتار ہم آپ کے ساتھ straight talk کر رہے ہیں تو لگاتار ڈی ایم کی اس وارل ویڈیو کا ذکر بھی ہم نے کیا ہے तو auxiliary کے ڈی ایم کا ایک ویڈیو جو وارل ہوا جس میں وہ پیڑتا کے پریوار کو نظر ڈالتے ہیں آپ کے ساتھ بھی اس ویڈے کو ہم شیئر کرتے ہیں بہتر ہیں ہمارے بہتر ہیں آپ کو ختم کریں میڈیا میں آپ کو بتاؤں گا جب آج ابھی آدھے چلے گے کل صبح تک آدھے اور نکل جائیں گے دو چالے چلے کچھ ہمیں آپ کے ساتھ کریں ہے آپ کو بہترین 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 آتی ہے آپ اپنی مشورت رنیت کا ختم مجھ کریں یہ میڈیا والی میں آپ کو بتا دوں آج ابھی آدھے چلے گئے کل صبح تک آدھے ہو نکل جائیں گے دو چار کس لکھا ہمیں آپ کے ساتھ کریں اب آپ کی اچھا ہے آپ کو بار بار بیان بدلنا نہیں بدلنا ہم بھی بدلنا ہے تو ڈی ایم صاحب کہتے ہیں اب آپ کی اچھا ہے کہ آپ کو بار بار بیان بدلنا ہے یا پھر کچھ اور کرنا ہے کیونکہ میڈیا والے آج ہیں تو کل چلے جائیں گے لیکن ہم نے تو آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے یہ جو بیان بات کہی گئی ہے پیڑت پریوار سے اس کا کیا مطلب ہے ذرا آپ بھی ہمیں سمجھانے کی کوشش کیجئے گا تو دیکھئے دراصل ہاتھرس میں دلت یوتی کے ساتھ ہوئی جو حیوانیت ہے اس کے بعد یوگی سرکار اور پولیس پر ثبوتوں کو چھپانے کی گمپیر آرو پلگ رہے ہیں اور سرکار سے سوال پوچھا جا رہے ہیں کہ آخر وہ کیوں سچ کو سامنے نہیں دینا آنے چاہتی اور اسی کڑی میں پیڑتا کے گاؤں جانے کی کوشش کی جا رہی ہے پترکاروں کی بات کی جائے تو ان کو پولیس ساکت کے بل پر روک رہی ہے سوشل میڈیا پر کچھ نیوز چانلوں کے پترکاروں کے ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں اور ان ویڈیو میں پترکار پولیس سے کہتے ہیں کہ وہ اپنا کام کرنے یعنی سچ کا پتہ لگانے کیلئے پیڑتا کے گاؤں جانا چاہتے ہیں پیڑتا کے پریجنوں سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن پولیس انہیں ہیں کہ اندر نہیں جانے دیتی ہے اتنی بڑی فورس انہیں روکنے کے لیے تینات کی گئی ہے اگر ایسی فورس گاؤں میں پہلے لگ گئی ہوتی تو اس یوبتی کے ساتھ اتنی جگھنیا وارتات ہوتی ہی نہیں اور اسے طرح ایک مہلا پترکار کو بھی گاؤں میں نہیں گھسنے دیا کہا جارہے کہ ہم لڈاک سے ہو کر آ رہے ہیں وہ پرتیبندے تلا کے ہیں وہاں بھی ایسا نہیں ہوتا تو ہاتھ رس میں اتنے بان کیوں یہاں سے کیا LOC, LAC ہو کر گزرتی ہے لالے کالر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے آئیون سے بات کرتے ہیں نمشکار سر نمشکار گیت جی جی سر یہ ابھی جو گیلا بھائی نے جو کہا ہے ان کی اوپننگ سٹیٹمنٹ سے میں سہمت نہیں ہوں باقی تو سب چیزیں ٹھیک ہیں وہ کہتے ہیں کہ دو عورتوں نے مل کے چار بندوں کو کیوں نہیں پکڑا وہ گیلا بھائی یہ بھول گئے یا شاید انہوں نے دیکھا نہیں کہ ماں بیٹی جو ہیں ان کے برمیان بیس پچیس فٹ کا فاصلہ تھا اور باجرے کے جو لمبی فصل ہے گھنی فصل ہے اس میں وہ الگ الگ گھاس کٹ رہتے اور ماں پریشان تھی جب اس کو تھوڑی دیر کے بعد پتہ لگا کہ اس کی بیٹی بول نہیں رہی ہے کہاں رہی وہ ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر گئی ہے ضرور اس کو پتہ نہیں چلا تو ان کو تو موقع نہیں ملا چار لڑکوں کو پکڑنے کے لیے خیر وہ گھلے بھائی کو میں ساتھ جی بلکل یہی کہا گیا کہ شاید اس وقت کے سیچویشن جو ہے وہ وہی سمجھ سکتے ہیں اور جب ایسا کچھ ہو جائے تو انسان کی بودھی تو ایسی سربھرچ ہو جاتی ہے کہ کیا کیا جائے پھر تو وہ دو مہلائیں تھیں اور وہ لوگ چار تھے it was very well planned اور گھروں میں چوریاں ہوتی ہیں ڈکہتیاں ہوتی ہیں وہ بھی planned ہوتی ہیں وہ شاتر پولیس سے اور ہمارے سے ہمیشہ تیز ہوتے ہیں کیونکہ وہ planned کر کے آتے ہیں میں تو پتہ نہیں کہ یہ ہو جائے گا اب سوال مجھے مجھے جو تکلیف ہوتی ہے وہ ہمارے حکمران جو ہیں ان کے بیہیویر کو دیکھ کے ان کا ذمہ ہے کہ جو ہمارے محصوم پینڈو لوگ ہیں ان کی حفائزت کرنی اور ان کو صحیح دشاہ دکھانی ہم ان کو دھمکھا رہے ہیں یہ غلط ہے پولیس والوں کو سسپینڈ کیا ہے اس سے میں سہمت نہیں ہوں کیونکہ سسپینڈشن بحال ہو بھی جاتی کبھی بھی ہو جائے گی یا ان دونوں کو ٹرانسر بھی کر دیں گے سوال یہ ہے کہ یہ لوگ سب جو ہیں یہ کسی کے کہنے پر کر رہے ہیں وہ طاقت کچھ اور ہے اب دیکھیں کہ مان لیجے گا کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ لڑکی کا بالا ذکار نہیں ہوا لیکن پولیس والا کون ہے اس کو کہنے والا یہ تو میڈیکل ڈاکٹر بتا سکتا ہے ٹرانسر بھی کر دوسرے اگزامنیشن ہوتے اس سے وہ ڈاکٹر بتائے گا پولیس والے کی اہمیت نہیں ہے اور دوسری چیز کہ ڈائنگ سٹیٹمنٹ اس میں لڑکی نے خود کہا ہے کہ میرے کو بار بار انہوں نے ملازکار کیا ہے تو جو ڈھوتا کیا ہے قانون میں آپ کچھ بھی ثبوت لئیے کچھ بھی کر لیں لیکن مرتک کی جو ڈائنگ سٹیٹمنٹ ہے وہ ہر سٹیٹمنٹ سے بھاری ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی اور سٹیٹمنٹ لاغو نہیں ہوتی ہے تو یہ ہمارا ایک ڈھان اس پر جانا چاہیے کہ ہم یہ سارا کچھ ہی بارش ٹرپ ہے آپ نے ایویڈنس ہی مٹا دیا مرتک کا دے جو ہے وہ پریوار کو کیوں نہیں دیا جب وہ مانگ رہے تو نہیں دیا جب مارچری سے بارڈی نکلتی ہے تو ہسپٹل والے یا پولیس والے جو ان کے پریوار والے ہیں ان کو دے دیتے ہیں کہ لیجئے یہ سنبھال لیجئے کر یا کرم کر لیں آپ نے سارے ثبوت مٹا دیے اگر ایڈمیسٹریشن ہی ایسا کام کرے گی تو باقی کیا ہوگا یہ تو انتظام ہی ہمارا غلط ہے بلکل تو ایسے میں اس سرکاہ جا سکتے ہیں کہ سرکار کی کہیں نہ کہیں جو گھبراہت ہے وہ صاف طور پر سب لوگوں کو نظر آ رہی ہے اور شاید اس لیے اب جنتان ان سے سوال پوچھ رہی ہے لیکن اب دیکھئے سرکار بھی کہیں نہ کہیں باق فوڈ پر آ چکی ہے ایک پوائنٹ آر میں بتا دوں جی سر جلدی سے اپنی بات رکھے گا کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ کانگریس اور ہم آدمی پارٹی کے لوگ بزائق پہنچ گئے پولیٹیکل ایڈوانٹی لینا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے بے شک آپ کو کس نے روکا ہے بھئی آپ ابھی تک کیوں نہیں گئے کوئی مرتفق ہوتا ہے تو کتنے بھی دشمن ہو آپ اس کے بعد اس کی جو obituary پڑھتے ہیں آپ امیشہ اس کی تاریف کرتے ہیں یہاں آپ نے کیا کیا آپ میں صرف کوئی بھی نہیں کیا آپ کیوں نہیں ایڈوانٹی لیٹے بھئی لیکن اب ضرور لی جارہی ہیں سر جس کا شاید کوئی فاردہ نہیں ہے تھانکیو سو مچ سر کال کرنے کے لیے تھانکیو سو مچ جنگل راج جیسے حالاتوں سے گزر رہے یو پی کے لوگوں کے لیے انتم آس جو ہے وہ اب فیلہال ماننی الہباد اچھو نیالے کی لکنو بینچ سے ہی ہے جس نے اس گھٹنا کا سواتہ سنگیان لے لیا ہے اور ساتھی ساتھ بے حد سخت رویہ دیکھا دیا ہے تو آپ کو بتانا چاہیں گے کہ عدالت نے اب بارہ اکٹوبر کو یعنی سنوائی والے دن پیڈتا کے پریوار کو بولایا ہے اور زلہ پرشاسن سے بھی کہہ ڈالا ہے کہ پریوار پر کسی طریقے کا دباب نہ ڈالا جائے لیکن اس سے پہلے کی تصویر یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں جب اس طریقے کا پریشر ان پر لگاتاڈ ڈالا جائے گا پریوار کے کسی بھی میمبر کو گھر سے باہر نہیں جانے دینا ہے ڈی ایم کا وہاں پر پہرہ اس کے ساتھ ساتھ اور پولیس کے آفیشلز جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور ساتھ کے ساتھ انہیں جب کہا جاتا ہے کہ اب آپ پر نربھر ہے کہ آپ کو اپنا بیان بدلنا ہے یا نہیں بدلنا ہے کیونکہ ہم بھی کل کو بدل سکتے ہیں یہ تمام چیزیں definitely آپ کے کہیں جو آپ کی ایک اینڈ کی جو کہیں ایک پریشر ہوتا ہے یا پھر کہیں ایک آپ کی جو مانسکتے ہیں اس کو بدل دیتی ہے تو ایسے میں اسے ایک تانہ شاہی نہ کہا جائے اسے گنڈا گردی نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے یہ دباب ڈالا جا رہا ہے لیکن گنڈا گردی پر اتارو ترپردیش پولس لوگوں کی آواز کو کچلنے پر آپ بھی بھی آمادہ ہے لیکن پریتا کے پریوار اور لاکھوں لوگوں کو ابھی بھی امید ہے کہ عدالت انہیں ضرور نیائے دلائے گی ایسے میں دیکھیں سوال یہ کہ کیا ہماری سسٹم نے مہیلاؤں کو نیائے دینے کے لیے دو شرطیں نردھارت کی ہوئی ہیں کیا ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ مہیلہ کے ساتھ درندگی کے ساتھ ریپ ہونا چاہیے اور دوسری شرط یہ ہے کہ مہیلہ کی موت ہو جائے یہ دو چیزیں ہوں گی تو ہی آپ کو نیائے ملے گا آٹھ سال پہلے جب نربحہ کے ساتھ ایسا ہوا تھا تب ایسا لگا کہ پورا دیج چاک گیا اور اس ماملے میں نربحہ کے ساتھ گینگ ریپ ہوا تھا اور پھر اس کی موت ہو گئی ہیدر آباد میں بھی ٹھیک ایسا ہی ہوا تھا اور ہاتھ رس میں جو ہوا اس میں بھی ایک مہیلہ کو نیائے دلانے کی مہیم تب شروع ہوئی جب گمبیر چوٹو کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی مہیلاؤں کے پرتی ہم کہہ سکتے ہیں آج کے ہمارے سماج کی جو سوچ ہے وہ بے پردہ ہو چلی ہے اس پورے ماملے اور کچھ لوگ اس بحث میں اُلجھا رہے ہیں کہ ہاتھ رس کی اٹھارہ سال کی اس لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ ہوا تھا یا نہیں ہوا جبکہ بحث اس بات پر ہونی چاہیے کہ ہمارے دیش میں کسی بھی بیٹی کو نیائے پانے کے لیے پہلے مرنا کیوں پڑتا ہے اس حتیہ کار نے ایک بار پھر مہیلاؤں کی پرتی ہمارے سماج کی سوچ کو بے پردہ کر دیا ہے ہاتھ رس کی اٹھارہ سال کی ایک بیٹی کے ساتھ ایک کھیت میں ہنسا کی جاتی ہے اسے اتنی بے ریمی سے مارا پٹا جاتا ہے کہ اس کی رڈکی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے پھر جب اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے انتنسانسکار والے عدکار کے ساتھ بھی انیائی ہی کیا جاتا ہے کھیت میں ہنسا کا شکار ہوئی لڑکی کے شف کو ایک کھیت میں ہی جلا دیا جاتا ہے اور اس کے لیے رات کے ڈھائی بجے کا سمیں چنا جاتا ہے جن کھیت خریحانوں میں اس لڑکی کا بچپن بیتا آج وہیں پر اس کی چتہ بھی جلتی نظر آتی ہے تو ہاتھ رس کی اس بیٹی کا انتنسانسکار رات کے اندھیرے میں شمشان کی بجائے اس کھیت میں کر دیا گیا اور اب آپ سوچئے جس دیش میں کھیتوں میں بیٹیوں کی چتائیں جلنے لگے اس دیش کا بھوشیہ کیا ہوگا کسی بھی مرتبکتی کو جو سب سے انتنسانسکار حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کا انتنسانسکار سمان جنت طریقے سے کیا جائے لیکن ہاتھ رس میں جو ہوا اس کے کیندر میں صرف ایک لڑکی کی دردناک موت نہیں بلکہ اس پوری گھٹا نے ہمارے سسٹم کو بھی نیتک طور پر ایک طریقے سے ڈیڈ پروف کر دیا ہے 29 ستمبر کی زبا پیڑتا کی موت ہو گئی اور اس کے بعد اس لڑکی کے شف کا پوسٹ موٹم کیا گیا یو پی پولیس اور عدیکاریوں کی ایک ٹیم اس لڑکی کا شف لے کر اسی گاؤں میں تو پہنچی لیکن اس پورے معاملی نے طول تب پکڑا جب پولیس اس لڑکی کا شف اس کے گھر لے کر ہی نہیں پہنچ اور اس کے بعد لڑکی کے پریوار اور گاؤں والوں نے ویروت کرنا شروع کر دیا زوران لڑکی کا پریوار پولیس عدیکاریوں سے وینتی کرتا رہتا ہے کہ لڑکی کا شف انہیں سوپ دیا جائے یہ سب اسی لیے ہو رہا تھا کیونکہ گاؤں والوں کو شک ہو گیا تھا کہ پولیس شف کو لڑکی کے گھر لے جانے کی بجائے کہیں اور لے جاری ہے اور اس کے بعد پولیس کا ایک عدیکاری بھیڑ کو سمجھاتا ہے کہ لڑکی کا انتنسنسکار ابھی کرنے دیا جائے لیکن لڑکی کا پریوار اشدار اس کے لیے تیار نہیں ہوتا یعنی کل ملا کر پولیس یہ چاہتی تھی کہ انتنسنسکار رات میں ہی ہو جائے جبکہ لڑکی کا پریوار چاہتا تھا کہ انتنسنسکار سوردوں کے بات کیا جاؤ اور ایسا اسی لیے کیونکہ ہندو سنسکرٹی میں کسی بھی مرتک کا انتنسنسکار سوریہست کے بات نہیں کیا جاتا ہے جب گاؤں والے پولیس عدیکاریوں کو کہتے ہیں کہ انتنسنسکار رات میں نہیں کیا جاتا تو پولیس بھی اس طریقے سے بیان دیتے ہیں کہ یدی اب نہیں کریں گے تو پھر اس کی آتنا بھٹکی کی تمام طریقے کی دلیلیں دیتی ہوئی جو ہیں ہمیں تصویرک نظر آئی ہے اور اس طریقے کا ایک امانوی ویوہار لگاتا ہے پولیس کا ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کانون ویوستہ کا ہی جس پر ہمیں سب سے بڑی امید ہوتی ہے جس پر ہمیں سب سے بڑی آس ہوتی ہے کہ ہاں وہ درست ہے تو ہم سیف ہیں لیکن یہاں پر وہی درست نہیں ہے تو کہاں ہم سیف رہیں گے کوئی ملا کر اسی کوٹ کے ساتھ ہم جو ہے پروگرام کا آئین کریں گے کہ محلاؤں کے پرتی ہمارے سمات کی جو سوچ ہے وہ بے پردہ ہو چلی ہے اور یہ سسٹم نا جانے کب سدھرے گا کب ہم سوالوں کو بار بار اٹھانا بند کریں گے یہ تمام چیزیں ابھی بھی جس کی تس ہیں فلال اسی نوٹ کے ساتھ آپ سے اجازت لینا چاہوں گی میں اس پروگرام کے ٹھیک باد آپ کے سامنے ہوگا دل کی اوپن سٹیج جاسندی کا ویری سویشل پروگرام کہیں جائیے گا نہیں جڑے رہے گا جاسندی کے ساتھ دیکھتے رہے گا جاسندی نمازکار